بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کنا عبدو ایہا کنا استعی صدق اللہ الرجیم ناظرین السلام علیکم ہم سلسلے وال پروگرام قرآن مجید کا پیش کر رہے ہیں جس میں روزانہ تقریباً ایک پارہ رمضان کے پورے مہینے میں ہم مطالعہ کریں گے آج میں قرآن مجید کے بارے میں ذرا سا تمہیدی پروگرام سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے بارے میں ارز کروں گا ناظرین قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے دنیا میں جتنے بھی رسول آئے اور ان پہ اللہ تعالی نے اپنے صحیفے اور کتابیں نازل کی وہ مختلف علاقوں میں آئیں مختلف قوموں کے نازل ہوئیں قرآن مجید میں تمام کتابوں کا لبے لباب بہترین اور آخری شکل میں یعنی فارم آف لاسٹ ایڈیشن آ چکا ہے اور اس کی تأثیر کچھ ایسی کہ قرآن مجید خود کہتا ہے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى زَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا متصدعًا متصدعًا من خشت اللہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا متصدعًا من خشت اللہ تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے در سے کانپ رہا ہے حیبت میں ہے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے لیکن انسان ہے کہ وہ اس قرآن سے بائی پاس کر جاتا ہے قرآن کو دل میں جگہ نہیں دیتا ہے اور پھر نتیج جیسے کہ سورہ البقرمی بیان کیا گیا کہ سُمَّ قَسَرْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ قَلْحِشَعًا پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سے سخت ہو گئے پتھروں سے بھی زیادہ سخت کہ پتھروں کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے در سے لرزہ برندام ہو جاتے ہیں پانی کے چشمے پھوٹ بلتے ہیں لیکن تم نے اللہ کے کلام کو نہ سونا نہ پڑھا نہ سمجھا تو تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور پھر یہ قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے دستور ہے ہمیں جب خلیفہ بنا کے نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالی نے کہا تھا کہ دیکھو میں پہ بپے تمہیں ہدایت کے سامان کرتا چلا جاؤں گا کتابیں بھیجتا چلا جاؤں گا ہدایات احکامات بھیجتا چلا جاؤں گا اور جس نے ان کی پیرلی کی ان کے لئے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا تو یہ جو پیرل پہ ہدایات اور تعلیمات اور کتابات آئیں ان سب کا نیچو اور قرآن مجید میں آگئے ہیں قرآن مجید جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں اس کی پناہ میں آتے ہیں اس مردود شیطان سے جو ہمیں قرآن نہیں پڑھنے لیتا اب غور فرمائیے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا عمل زکاة سے پہلے تو نہیں ہے حج سے پہلے تو نہیں ہے روزے سے پہلے تو نہیں ہے یہ قرآن پڑھنے سے پہلے کیوں ہے اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ ہے سب سے بڑی سٹریٹیجی اس کی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچنے لیا جائے انسان کو قرآن نہ پڑھنے لیا جائے ایسے ہیلے ایسے طریقے اختیار کیے جائے کہ اول تو مسلمان یا انسان قرآن پڑھے ہی نہیں اور پڑھے تو اس کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ بغیر سمجھے پڑھو اس پر کسی غورہ فکر اور تدبر کی ضرورت نہیں ہے شیطانی چال ہے اسی لئے اللہ تعالی نے حکم فرمائے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر دو تاکہ ہم شیطان اور تمہارے درمیان ہجاب پردہ رکاوٹ حفاظت پیدا کرنے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے اللہ کے نام سے کیا مراد ہے مطلب یہ جو کام ابھی ہم کرنے لگے ہیں یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اس کے نام سے کر رہے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کو منانے کے لئے اس کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں اس میں کسی اور کی ملاوت نہیں ہے تو جو ہی ہم کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں اس میں اظہار ہوتا ہے اپنی نیت کا اپنے اخلاص کا کہ اس کام کی وہ غرض و غائط سوائے اللہ کو راجی کرنے کے اور چونکہ وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے مطلوب حقیقی ہے تو سوائے اس کا قرب حاصل کرنے کے اس کی دیدار کی منزل تک پہنچنے کے اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ اس کے نام پہ ہی ہے یہ سب پرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے یہ ہم کرتے ہیں جو رحمان ہے رحمت کا سرابہ رحمت کا منبع رحمت کا مصدر ہے رحمت کا مصدر ہے کسی نہیں کہا سب یہ رحمان الرحیم تو ایک ہی چیز ہے نہیں بھائی دو الگ الگ معنی ہیں ایک معنی یہ ہے رحمت کا منبع رحمت کا خزانہ دوسرے معنی ہے کہ ہر دم رحمت کو لٹانے والا یہ بالکل ایسی ہے جیسا ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ فلان شخص بہت امیر ہے کروڑ پتی ہے مشاہد یہ کہیں کہ سخی بھی بہت ہے ہر دم اپنی دولت غریبوں میں لٹاتا رہتا ہے تو اب بات پوری ہوگی صرف امیر ہو اور سخی نہ ہو بات نہیں بنتی سخی ہو امیر نہ ہو تو ابھی بات نہیں بنتی رحمان رحمت کا خزانہ رحیم ہر دم رحمت کو لٹانے والا اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمين سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا ہے پیدا کرکے اس نے یوں پھیک نہیں دیا آخر دم تک نبھائے گا پال رہا ہے اور فمائے کے تعریف اسی کی ہے کسی فنپارے کو دیکھتے ہیں تو توجہ فنکار کی طرف آتی ہے ہم فنپارے کی جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں فنکار کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کسی اچھے شاعر کے سر بھن رہے ہوتے ہیں شیئر پہ تو دراصل شاعر کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کسی بہت اچھے ناول کی خوبصورتی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ناول نگار کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کہیں بھی جمال ہے یا کمال ہے یا حسن ہے یا اس حسن پہ وارطگی ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے سب کی تعریف ہر جمال کی اور ہر کمال کی اللہ کے لیے سزا وار ہے اور یہاں سے ایک اور بات کا بھی پتا چلا کہ فرمایا کہ دیکھو تمہیں فن پارہ سمجھنا ہو تو فنکار کی حوالے سے سمجھا کرو فنکار تک پہنچنا چاہتے ہو تو فن پارے کے راستے سے جایا کرو کسی اچھے شعر کی خوبی کو سمجھنا ہو تو شاعر کے حوالے سے اور شاعر کو سمجھنا ہو تو شعر کے حوالے سے حمد اس بات کی تعریف ہے کہ کتنا بڑا فنکار ہے جس نے اتنی خوبصورت دنیا بنا دی ہے میں جب تحلی مرتبہ سوات میں گیا تو مسلسل ایک شعر کا ورد کرتا رہا کہ ایک اکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا جس نے اس قدر حسین کائنات بنا دی ہے اور یہ حسین کائنات اس کا ایک ناتمام سا اکس ہے تو خود کتنا حسین ہوگا اور اس کی فن خلاقی کہ کیا کہنا یہی بات ہے کہ جب ہم کوئی فن پارا دیکھتے ہیں جب کوئی فنی تخلیق دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم سر دھننے لگتے ہیں تو کہتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین بہت بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے تو الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین اور آدل ہے اس نے یہ دنیا جزا کے لیے نہیں بنائی یہ دنیا اس نے دار العمل بنائی ہے دار الانتحان بنائی ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے اس میں نمبر کچھ تو ملیں گے لیکن پورا پورا نزیجہ اس دنیا میں جا کے نکلے گا وہ ہے دار الجزا یوم الدین اس دنیا میں نہ کسی کو پوری جزا مل سکتی ہے نہ سزا مل سکتی اب سوچیں نہ کہ ایک شخص نے ایک قتل کیا تو جج صاحب اس کو سزا موت دے دیتے ہیں دوسرے شخص ہے اس نے بم بلاست میں سو آدمیوں کو قتل کر دیا کیا کریں گے اس کو اس کو بھی ایک سزا موت دے دیں گے اور باقی نینانوے جو اس نے قتل کی ہیں اس کی سزا کہاں گئی اصل انصاف تو یہ ہے نا کہ جس نے سو قتل کیے ہیں اس کو آپ سزا موت دیں پھر زندہ کریں پھر ماریں پھر زندہ کریں پھر ماریں سو آدمیوں سے نے قتل کی ہیں تو اس کو سو موتوں کا مزا چکھنا چاہیے عزیزو یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے اس لیے کہ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے انتہان کی دنیا ہے یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے دار الجزا نہیں ہے وہ آئے گا اس کا نام یوم الدین ہے اور مالک یوم الدین وہ ہے مالک انصاف کے دن کا تو معلوم ہوئے کہ اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے کائنات کا فطرت کا اس نے پیدا کیا رحمان ہونے کی وجہ سے رحیم ہونے کی وجہ سے وہ رب ہے پیدا کرنے کے بعد ہر منصوبہ بندی کے ساتھ وہ پالتا چلا جا رہا ہے دبھاتا چلا جا رہا ہے لیکن بھول میں مت رہنا وہ آدل بھی ہے مالک یوم الدین بھی ہے وہ اپنے بندوں کے حقوق پورے کرا کے رہے گا چاہے اپنے حقوق معاف کر دے لیکن بندوں کے حقوق کو نہیں چھوڑے گا وہ معاف کروا کہ وہ دلوا کے رہے گا وہاں پورا پورا انصاف کرے گا اس کے بعد اسی صورت فاتحہ میں ہم توحید کا قول و قرار دیتے ہیں توحید بنی آری طور پر دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں دوسرے یہ کہ صرف اللہ سے ہم مانگیں کہتے ہیں ایہا کا نعبود و ایہا کا نستاہیم آپ کی اور ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں عبادت آپ کی اور صرف آپ کی استعانت صرف آپ سے ہاتھ صرف آپ کے سامنے پھیلائیں گے اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں احتنصرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے یہاں پہلی مقبی جب ہم صرف کا نظر استعمال کرتے ہیں تو یہاں ہدایت نظری theoretical truth ہم مانگتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں صرف اللہ انہمت انہمت ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا نبیوں کا راستہ صدیقوں کا شہیدوں کا صالحین کا راستہ غیر المغضوب آلہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ کہ آپ ناراض ہو گئے وہ لوگ جو کہ بھٹک گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ ہم ایک تو ہدایت نظری مانگتے ہیں اور ایک ہدایت عملی مانگتے ہیں ہدایت نظری جب ہم مانگتے ہیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم جب سراتِ مستقیم اللہ تعالی سے مانتے ہیں تو اللہ تعالی فوراً جواب میں سورہ بقرہ کے اندر کہتے ہیں الف لا مین ذالک الكتاب یہ آسمانی مقدس کتاب ہے لا رے بفی اس میں کوئی شک نہیں حدل للمتقین ہدایت مانگ رہے تھے تو یہ لوگ ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے ہم سراتِ مستقیم ایک مرتبہ مانگتے ہیں تو وہ ہدایت نظری ہے theoretical truth ہے پھر کہتے ہیں سرات اللہ تعالی ایسے لوگوں کا راستہ دکھائیے جو عملی طور پہ سراتِ مستقیم پہ چلے اور اس کی وجہ سے آپ نے ان پہ نعمتوں کی بارش کر دی نبی صدیق شہید صالح لوگ تو یہاں ہم ہدایتِ عملی مانگ رہے ہیں معلوم ہوا کہ اس دنیا میں انسان کی دو سب سے بڑی ضرورتیں ہیں ایک ہدایتِ نظری اور ایک ہدایتِ عملی ہدایتِ نظری تو کتاب کی شکل میں آگئی قرآنِ مجید کی شکل میں اور ہدایتِ عملی اس کی عملی تفسیر اس کی practical demonstration اور وہ ہے رسول کی عملی زندگی تو پتہ صلاح کہ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کی کتاب پہ عمل کر کے دکھانے والا کتاب اور اللہ والا یہ ہماری دو سب سے بڑی ضرورتیں ہیں انہی دو ضرورت کو ہم نے اللہ تعالی سے مانگا ہے اہدن السراط المستقین سراط اللہزین انعمت علیہم غیل المقبوب علیہم وردالی اور ایشہ لوگوں کے راستے سے اہلہ بچا جن پہ تیرا غذب نازل ہو اور جو بہک گئے ناظرین اس کے پاس سورہ البقرہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے سورہ مدنی ہے اور اس میں سب سے پہلی آیت اپنی جگہ پہ ایک موجزہ ہے ذالک الكتاب یہ آسمانی مقدس کتاب ہے کتاب عام کتاب وہ کہتے ہیں الکتاب آسمانی کتاب الہامی مقدس کتاب لا ریب فی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس وقت بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی جب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی صحابہ کے ہاتھوں میں تھی اب بھی نہیں اور دیر سو سال گزر گئے اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پہلی آسمانی کتابیں تم لوگ بدل ڈالتے تھے اپنے اگراز کی خاطر ریسٹڈ انٹریسٹس کی خاطر یہ چاہا تو آکام کوئی در سے کاتا اُلھر لگا دیا کات کے پھینک دیا اضافہ کر دیا فرمایا کہ یہ کتاب تو تمام کتابوں کا نچوڑ ہے اور چونکہ آخری کتاب ہے اور کامل بھی ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے اس لیے اس کو تم بدل نہیں سکو گے اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکے گی پہلا پہلا دعویہ اس کتاب کا یہ ہے لا رے بفی اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی کوئی تحریف نہیں آ سکی ہے اور یہ بات قرآن مجید میں اتنی جگہوں پہ بیان کی گئی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اس پیغام کو قرآن کو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اور دیکھ لینا ہم اس کی فاضح کر کے دکھائیں گے وفرمایا کہ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز یہ زبردست کتاب ہے عبداللہ یوسف لیندرزمان کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنْ يَدِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيد اس کے آگے سے پیسے سے کسی طرف سے کوئی اس میں ملاوت باطل چیز شامل نہیں کی جا سکتی یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے اِلَّفِنَوْا تَنْمَتْ کَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقَ وَعَدْلَ تیرے پروردگار کا کلمہ پیغام صدق و عدل کے اعتبار سے اپنے میراج کو پہنچ چکا لا تبدیل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہاں میں اس بات کی طرف توجہ چاہوں گا کہ یہ بات کہنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اگر یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو کوئی بھی انسان اپنی کسی تصنیف کے بارے میں آج اگر یہ دعویٰ کرنا چاہے آج کرنا چاہے تو بہت ذرائع وسائل ہے نا اس زمانے میں جبکہ قرآن و جید ہمارے سامنے آئے تو وسائل کاغذ نہیں تھے پریس ساپا خانے نہیں تھے دنیا جو تھی بکھری ہوئی تھی دور دور اب تو پوری دنیا ایک گھرانہ بن گئی ہے آج کوئی شخص یہ دعویٰ کرنا چاہے اگر اب یہ میری کتاب ہے یہ میں محفوظ کر چلا ہوں اس میں آئندہ تبدیلی نہیں ہوگی لوگ اسے پاگل کہیں گے کیسے انسان کو چھوڑیے کوئی حکومت بڑی سے بڑی حکومت دنیا کی ساری حکومتیں ملی کے کسی ایک ڈاکومنٹ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ محفوظ رہے گا اس کا تیکسٹ انٹیکٹ رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکے گی تو یہ بات انسانی طور پر ممکن نہیں ہے یہ کہ جہوی یہ حکومت جائے گی یہ نسل جائے گی سو پچاس سال کے بعد پانچ سو چھے سو سال کے بعد کتاب ناپید ہو جائے گی اس کے کئی نسخے ادھر ہوں گے کچھ ادھر ہوں گے اس نسخے میں کچھ لکھا ہوگا لیکن قرآن مجید میں یہ بات دعوے کی طور پر کہہ دی گئی کہ اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں لاسکو گے اور حد یہ ہے کہ اس تبدیلی کو بچانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی اس کی گھری کی ٹک ٹک کو بند کر دیا عربی زبان جو ڈیوڑھ ہزار سال پہلے جہاں تھی آج بھی وہی کہ وہی ہے اس زبان میں تبدیلی نہیں آئی اور یہ دنیا کی واحد زبان ہے جو وہی کہ وہی کھڑی ہوئی ہے دنیا کی اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ آ رہی ہو عربی سکے گی دیکھ لینا اور ڈیوڑھ ہزار سال گزر گیا مسلمان نہیں غیر مسلم محققین بھی سب مانتے ہیں کہ یہ کتاب یہ قرآن جو اس وقت آج ہمارے سامنے ہے یہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی یہ وہی کتاب ہے جو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھی اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ کتاب دیلی کوئی نہیں آئی ہے یہ وہ بات ہے جس پہ کہ غیر مسلم محققین بھی متفق ہیں یہ ایک دائمی موجزہ ہے اور ڈیوہ ہزار سال کی مدت میں ثابت کر دیا کہ قرآن نے یہ دعویہ جو ڈیوہ ہزار سال پہلے کیا تھا درست تک لائے اور اسلام کی اور قرآن کی حقانیت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے آگے پھر یہی کتاب اپنا موضوع بتاتی ہے کہ یہ خدلیل متقین ہے اس کتاب کو موضوع انسان ہے اور انسان کی فلاہ ہے اور فلاہ کا راستہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کی پانچ بنیادی علامتیں ہیں پہلی علامت یہ ہے پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ یہ ایسے روشن ضمیر لوگ ہوتے ہیں جو حواس میں بندے ہوئے نہیں ہوتے ہیں ان کی نظر صرف perceptible things تک محدود نہیں ہوتی ہے یہ logical positive list کی طرح سے گاؤدی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ جو چیز perceive ہو سکتی ہے وہ موجود ہے یہ پرسیف نہیں ہو سکتی وہ ہے ہی نہیں یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں ناظرین اس موضوع پہ ہم گفتگو جاری رکھیں رکھیں گے